بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو ہمیشہ دینی معلومات اور حیرت انگیز واقعیات فراہم کراتے رہتے ہیں اسی سلسلے میں آج پیش خدمت ہے غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور کرامات ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے وہاں ایک نبے سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زارو قطار رو رہی تھی ایک مرید نے بارگاہ غوثیت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں عرض کیا مرشدی اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا بیچاری نے اس کی شادی رچائی دولہ نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی اُلڑ گئی اور دولہ دلہن سمیت ساری براتھ ڈو گئی اس واقعے کو آج بارہ سال گزر چکے ہیں مگر ماں کا جگر ہے بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو ناپا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے حضور غوث عدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیئے چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا بیتاب ہو کر بارگاہِ الٰہ عز و جل میں عرض کی یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے رشاد ہوا اے میرے پیارے یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے ہم چاہتے تو ایک حکم میں کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے مگر بارات کو ڈوپے ہوئے بارہ سال ہو چکے ہیں اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکھٹا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے اب ان کی آمد کا وقت ہے ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یقایق وہ کشتی اپنے تمام ترساز و سمان کے ساتھ بمے دولہ دلہن وہ براتی سطح آپ پر نمودار ہو گئی اور چنہی لمحوں میں کنارے آ لگی تمام براتی سرکار بغداد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے اس کلامت کو سن کر بے شمار کفان میں آ کر سیدنا غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دست اقبرس پر اسلام قبول کیا حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت آلیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس دربار میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور یہ نجات پانے کی جگہ ہے پس میں اس بارگاہ میں ایک لڑکا طلب کرنے کی التجا کرتا ہوں تو سرکار مقدار حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے کہ اللہ عز و جل تجھے وہ چیز عطا فرمائے جو تُو چاہتا ہے وہ آدمی روزانہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس شریف میں حاضر ہونے لگا قادرِ مطلق کے حکم سے اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی وہ شخص لڑکی کو لے کر خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر ارز کرنے لگا حضورِ والا ہم نے تو لڑکے کے متعلق ارز کیا تھا اور یہ لڑکی ہے تو حضرت سیدنا غوثِ عظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا اس کو لپیٹ کر اپنے گھر لے جاؤ اور پھر پردائے غیب سے قدرت کا کرشمہ دیکھو تو وہ حسبِ ارشاد اس کو لپیٹ کر گھر لے آیا اور دیکھا تو قدرتِ الٰہی عز و جل سے بجائے لڑکی کے لڑکا پایا عورت کی فریاد پر آپ علیہ الرحمہ کا مدد فرمانا حضرت بزاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی قدس سر و نورانی سے سنا کے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہتے ہیں ایک عورت حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مرید ہوئی اس پر ایک فاسق شخص عاشق تھا ایک دن وہ عورت کسی حاجت کے لیے باہر پہار کے غار کی طرف گئی تو اس فاسق شخص کو بھی اس کا علم ہو گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا حتیٰ کہ اس کو پکڑ لیا وہ اس کے دامن عصمت کو ناپاک کرنا چاہتا تھا تو اس عورت نے بارگاہیں غوثیہ میں اس طرح استغاثہ کیا الغیاس یا غوث عدم الغیاس یا غوث سقلین الغیاس یا شیخ مہدین الغیاس یا سیدی عبدالقادر اس وقت حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مدسے میں وضو فرما رہے تھے آپ نے اس کی فریاد سن کر اپنی کھڑاؤں یعنی لکڑی کے بنے ہوئے جوتے کو غار کی طرف پھیکا وہ کھڑاؤں اس فازق کے سر پر لگنی شروع ہو گئی حتیٰ کہ وہ مر گیا وہ عورت آپ کی ناڑین مبارک لے کر حاضرِ خدمت ہوئی اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں سارا قصہ بیان کر دیا ڈاکو تائب ہو گئے سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں علم الدین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا جب ہمدان سے آگے پہنچے تو ساٹھ ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ ٹوٹ لیا لیکن کسی نے مجھ سے زور زبردستی نہ کی ایک ڈاکو میرے پاس آکر پوشن لگا اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے میں نے جواب میں کہا ہاں ڈاکو نے کہا کیا ہے میں نے کہا چالیس دینار اس نے پوچھا کہاں ہے میں نے کہا گدڑی کے نیچے ڈاکو اس حقیقت کو مزاق تصور کرتا ہوا چلا گیا اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی اس طرح کے سوالات کیے اور میں نے یہی جوابات اس کو بھی دئیے اور وہ بھی اس طرح مزاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا چنانچہ مجھے وہاں بلا دیا گیا وہ مالکی تقسیم کرنے میں مصروف تھے ڈاکو کے سردار نے مجھ سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے میں نے کہا چالیس دینار ہیں ڈاکو کے سردار نے حقم دیا کہ اس کی تلاشی لو تلاشی لینے پر جب سچائی کا اظہار ہوا تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا میں نے کہا والدہ ماجدہ کی نصیحت نے سردار بولا وہ نصیحت کیا ہے میں نے کہا میری والدہ ماجدہ نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا اور عہد کی خلاف ورزی نہیں کروں گا یہ حکمت بھرے کلمہ سن کر ڈاکو کا سردار روتے ہوئے کہنے لگا تم نے تو اپنی ماں سے کی ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی اور ایک ہمہے کے ساری عمر اپنے رب عزوجل سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف گزار دی پھر اسی وقت اور اس کے تمام ساتھی میرے ہاتھ پر تائب ہوئے اور قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال بھی واپس کر دیا امید ہے ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اپنے دوست و احباب میں شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ